سامر ابباس پبلک نیوز کراچ امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مضبوط اور دیرینہ تعلقات ہیں پاکستانی سیاہوں کے لیے امریکی ویزے کے حصول میں آسانیہ بیدا کر رہے ہیں دورہ کراچ کے دوران امریکی صفیر نے پاکستان کے انصدادے ٹی بی کے لیے حکومت سندھ کے ساتھ مشتر کا پروگرام کا افتداد بھی کیا ہے تفضلات جانتے ہیں اس ریپورٹ سے امریکہ نے پاکستان میں انصدادے ٹی بی کے لیے حکومت سندھ کے ساتھ مشتر کا پروگرام کا آغاز کر دیا پروگرام کے افتداد کے موقع پر امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کا کہنا تھا کہ دنیا میں ٹی بی سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کی فیرست میں پاکستان پانچویں نمبر پر ہے یہ پروگرام تبدک کے خاتمے کے لیے رہنمائی اور وسائل فرہم کرے گا وزیر سحسن نے امریکی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صوبے میں مشترکہ کاوشوں پر زور دیا امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے وفد کے ہمراہ تاریخی قبرستان چوکنڈی کا دورہ کیا صبائی وزیر ثقافت وصیحت سید زلفکار علی شاہ نے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم اور وفد کے دیگر عراقین کا استقبال کیا امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے کہا کہ چوکنڈی و دیگر تاریخی مقامات کو مزید اجاگر کرنے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے دونوں ممالک کے درمیان صحتی تعلقات مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے سمر ابباس پبلک نیوز کراچی